سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چناب ٹائمز اور میں ہوں ساغر بٹ راشن کارڈ کے حوالے سے ایک خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لوگوں کو کافی دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طریقے سے ان کو جو ہے الگ الگ محکموں کی وہاں پہ سٹمپ لگانی ہے سیکٹری کی لگانی ہے چونکی دار لمبردار سرپنچ کی پٹواری کی اور یہ جو ہے لوگوں کو ایک دن نہیں مل پا رہے ہیں ایک جگہ پہ کبھی جو ہے لمبردار مل رہا ہے دوسرے دن چونکی دار مل رہا ہے تیسرے دن جو ہے وہ سیکٹری مل رہا ہے یعنی دس سے پندرہ دن کے بیچ جو ہے لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں اور ایک غریب شخص جو ہے جو دن کو دیہاری لگاتا ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان فارمالٹیز کو پورا کرنے میں ایک لمبی فیرشت ہے کافی لمبی چوڑی وہاں پہ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہے جو ان کو پوری کرنی ہے اور اس کے بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ فیاض صاحب جڑے ہیں کیا چاہتے ہیں ایس ڈی ایم صاحب سے ڈی سی صاحب سے ان سے جانے کی کوشش کریں گے کیا لگتا ہے آپ کو کیا اس کا کوئی سمپل وے نہیں ہو سکتا ہے جس طریقے سے لوگ جو ہے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہنا چاہیں گے شکریہ ساغر صاحب جیسے کہ آپ نے بولا کہ راشنگارڈ کے اپ ڈیٹ کے سلسلے میں یہ جو پراسس شروع ہو چکا ہے گورنمنٹ سرکولر نکالا ہے ایک آرڈ نکالا ہے کہ تمام جتنے بھی راشنگارڈ ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا ہے لیکن اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت پریشانیاں دیکھتے آ رہی ہیں لوگوں کو اس میں رکھیں انہوں نے پٹواری چوکیدار نمبردار سیکٹری پانچھے لوگ ہیں جن کی مہر سٹمپ لگنی ہے اس فارم پر اور ان کو کوئی زیادہ رول نہیں ہے چوکیدار نمبردار اور سرکنٹیز نہیں ہے آپ دیکھو اتنی اتنی فارمالٹیز رکھی ہیں اس میں لوگوں کو بڑی دیکھت آتی ہے آپ گریب لوگ ہیں یہاں سارے مزدور لوگ ہیں کہاں چار چار پانچ پانچ دن توڑیں گے ایک راشنگارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میں آپ کے چینل کے مادیم سے ایس ڈی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کانسرن ڈیلر ہے ڈیلر کے پاس سارے لوگ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائیں ڈیلر خود سے وہ سارے نمبردار چوکیدار وغیرہ جتنے بھی لوگوں کے اس پہ سائن مہر لگانی وہ خود لگا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آسان ہی ہو جائے اس طرح بھی دیکھیں یہاں پورے بزار میں لوگ فائلیں لے کے گھوم رہے ہیں اگر پٹاری ملے تو چوکیدار نہیں ملے چوکیدار ملے تو نمبردار نہیں مل رہا ہے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی پریشانی آ رہی لیکن ایک بار پھر میں آپ کے چینل کے مہادیم سے ایش ڈی ایم صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک آڈر نکالیں یہ جو ڈیلر حضرات ہیں ڈیلر حضرات ایک جگہ بیٹھے وہ تمام لوگوں سے وہ فارمنٹیز لے کے وہ خود جا کے پھر وہ جتنے بھی لوگوں سے وہ سائن کرانے وہ کرا سکتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا رہات مل جائے اس صاحب سے اس کے علاوہ بھی اگر یہ فارمنٹیز باقی جو ہے اگر ہم پٹواری کی بات کریں یا سیکٹری کی بات کریں تو مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی اتنا اہم زیادہ رول ہے اس میں اگر آپ صرف سرپینٹ جو ایک پنچائد کا سربراہ ہوتا ہے یا لمبردار چونکی دار یہ دو تین سائنیں اگر آپ لے لے جاتے تو اس میں کوئی دکت اور پریشانی نہیں تھے لیکن آپ جو ہے پٹواری کے پاس بھی جانا ہے سیکٹری کے بات بھی جانا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو جو ہے پریشانی ہو رہی ہے اگر اس کے علاوہ بھی اگر ایک کیمپ لگا جائے کہیں پنچائد میں دو دن کا جس میں جو ہے وہ ایک سرپینٹ اور اس کے علاوہ ڈیلر اگر بیٹھ جائے اور لمبردار چوکی دار ہر پنچائد میں ہر ہفتے میں دو دو دن جو ہے ہر پنچائد کو دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو جو ہے تھوڑی بہت راحت ہوگی اور دردر کی ٹھوگریں نہیں کھانی پڑے گی ہم امید کریں گے اس پہ تھوڑا سنگیان لیا جائے گا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ دکت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے فلال آپ جڑتے رہیے ہمارے ساتھ